مامی چھوڑو موٹی ہے جب رکالک اور بوڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لکھ چلی بھی آج کی نیوز کی ذریعہ بڑھتے ہیں تو فکرہ انسان اور ڈکی بھائی کے بارے میں تو ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے فکرہ انسان بگ باؤس میں ہیں تو اسی کی ایک ریل اپلوڈ کی ہوئی تھی فکرہ انسان نے اپنے انسٹاگرام پر جس پر کومنٹ کرتے ہوئے ڈکی بھائی نے کہا تیری وجہ سے فرس ٹائم بگ باؤس دیکھا اپنی لائف میں ہا مطلب بگ باؤس میں ڈکی بھائی فکرہ انسان کو سپورٹ کر رہے ہیں باقی آپ لوگ بتانا یار اگر آپ لوگوں میں سے کچھ بندہ بگ باؤس وغیرہ فالو کر رہے تو کس کو سپورٹ کر رہے ہو آپ چلی بھی اگلی نیوز کی ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ کافی سیریس نیوز کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں اور ہر دوسرے گھر پہ جانور ہوتا ہے اور بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ایسے ہی ایک انسٹرگرام پیج نے ابھی ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جہاں پہ ایک بچے نے ایک جانور کو پکڑا ہوا تھا لیکن وہ جانور اسی بچے کو گسیٹ کر لے کر جا رہا تھا اور ساتھ میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی خدارہ کوئی چھوٹے بچوں کو جانور کی رسی ہاتھ میں نہ دے ابھی کچھ دیر پہلے اس بچے کا انتقال ہو گیا اپنے بچوں کی حفاظت کریں تو بھائی یہ کافی سیریس نیوز ہے آپ لوگ بھی اس چیز کا ضرور خیال رکھنا نے ان کو گھیر رکھا تھا اور ان کو کھینج کھینج کے لوگ ان کے ساتھ فوٹوز وغیرہ لے رہے تھے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جلی بھی اگلی نیوز کہہ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ یمنا زیدی کے بارے میں تو ابھی نادیا کا ایک انٹرویو آئے جہاں پہ انہوں نے یمنا زیدی سے ریلیٹڈ بات کی مطلب ان سے قویسچن کیا گیا کہ انڈسٹری میں اوور ریٹڈ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی نظر میں یمنا زیدی اوور ریٹڈ ہے آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا آپ انڈسٹری میں جو اس وقت ٹاپ کی ہیروینز ہیں ان میں سے اوور ریٹڈ کسے سب یمنا زیدی اوکی یمنا زیدی کھوڑی لے لی ہے شیز اوور ریٹڈ نادیا افغن کو لگتا ہے کہ یمنا زیدی از اوور ریٹڈ تو چلی بھی اگلی نیوز کی ارم بات کرتے ہیں جو کہ تھکزف پاکستان اور نادر علی کے بارے میں تو ابھی نادر علی کی پوسٹ کے نیچے کسی بندے نے کومنٹ کیا ہوا تھا جو کہ تھکزف پاکستان نے شیئر کیا بھائی برا مت ماننا لیکن تمہاری پوڈکاس دیکھ کے لگتا ہے کہ میری گلی کے تین چھپری بیٹھ کے ہوں انٹیلیکچول بننے کی کوشش میں بٹ ہو نہیں پارا اور اس سب کے علاوہ ابھی جنید اکرم بھی اپنے انسٹرگرام پر ایک کیو اے نے کر رہے تھے جہاں پہ انہوں نے بھی تھوڑا سا نادر علی کو پوک کیا مطلب کسی لڑکی نے ان سے یہ کوسٹین کیا کہ مجھے ایک لڑکے سے پیار ہے جو کہ سنی ہے اور میں شیعہ ہوں تو جنید اکرم نے سنیتا مارشل اور نادر علی کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے کہا تو پھر کب مسلمان ہو رہی ہیں آپ اور اسی کیو اے نے میں جنید اکرم نے کچھ کوسٹین کے سیویج ریپلائی کیے میں وہ کوسٹین بھی آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جیسا کہ کسی نے ان سے پوچھا ڈیش کو کیسے بڑھا کریں جس کا ریپلائی کرتے ہو انہوں نے کہا پھر کسی نے پوچھا حضور تناسل تھوڑا تیڑا ہے کیا کیا جائے جس کا ریپلائی کرتے ہو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے کونسی سنوکر کھیلنی ہے اور ابھی یہاں پہ جنید اکرم کی بات ہوئی رہی ہے تو کیا بھی یہاں پہ جنید اکرم نے مفتی تارک مسود یا پھر کسی مفتی کو ریپلائی کیا ہے ان کے کسی بات کا جو مفتی ایسے بولتے ہیں کہ امیروں کا زیادہ حساب لیا جائے گا مطلب کہ ابھی جو سب میرین ڈوبی تھی اس میں جو پانچ بندے فوت ہو گئے ہیں ان پانچ میں سے دو بندے پاکستانی بھی تھے تو ابھی لوگ ان پر کافی میمز وغیرہ بھی بنا رہے ہیں کہ ڈھائی لاکھ ڈالرز اور وہ بھی صرف اس کام کے لیے لینے کی کیا ضرورت تھی حرام کا پیسہ تھا جو کہ چودہ پندرہ کروڑ روپے انہوں نے اس کام میں لگا دیئے تو جنید اکرم انہی سب باتوں کا ریپلائی کر رہے تھے اور ان کی اچھی چیزیں بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتنے اچھے کام کیے ہوئے ہیں ایسے ہی کسی بھی امیر آدمی کو دیکھ کر یہ چیزیں نہ بولا کریں تو جہاں پہ وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں وہ چھوٹا سا پار میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں مزاق کر رہے ہیں میمز بنا رہے ہیں جانتے ہیں نہیں وہ کون صاحب تھے اور وہ بیٹے تھے بس ہمارا ایک عمومی رویہ ہے ہم ہر امیر آدمی کو ویلن سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں اس نے جو پیسہ بنایا ہے وہ دو نمبر طریقے سے بنایا ہے اور ہماری زندگی کی ہر شورٹ کمنگ کی وجہ وہ امیر آدمی ہے اور اس لئے ہم امیروں سے نفرت کرتے ہیں دعوت فیملی کے بہت اچھے اچھے کام بھی ہیں ایس آئیو ٹی میں دو بیلڈنگیں ان کی ہیں میرے تو اپنوں کام آئے علاج ہوئے تو میں نے تو ان کا نام دیکھا ہے ملک کھا یہ سوچ بھی ہمارے ہم مولویوں نے بھیلائی ہوئے کہ جی امیروں کا زیادہ حساب ہوگا تو تم غریب و غربت مس رہو انجوئے کرو تمہارا کام حساب ہوگا یہ بات کہہ کہ مولوی صاحب اپنی ویئرڈ میں چلے آ تو تم اپنی سیونٹی سٹارٹ کرتے رہ جاتے ہو پر اس سب کے علاوہ انہی پانچوں لوگوں پر ریائک کرتے ہوئے شاہد انور نے یہ ویڈیو شیئر کی غریبوں سو لوگوں سے زیادہ ان پر کشتی اُلٹ گئی کسی نے پوچھا بھی نہیں کوئی ریسکیو کرنے نہیں گیا کیوں غریب تھے دو ٹکے کے لوگ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ دو ٹکے کے لوگ جا کے رزق کے لیے سمندر پار جارے لیکن پانچ بوسر والے امیر ٹائٹانک دیکھنے گئے ان میں بلینئر بھی تھا اور ملٹی ملین ڈالر کا سرچ اپریشن ہوا کیوں ان کو پتا تھا کہ ایک بلینئر ہے اگر غریب ہوتا تو ان کا دماغ خراب ہے کہ تین دن تک اتنا بڑا اپریشن کرتے ہیں یہ کوئی انسان کے لیے لوگ اتنا نہیں کرتے پیسہ اس لیے کہتا ہوں اگر تم امیر ہو تو لوگ سمندر کے تحت تک تمہیں بچانے کے لیے آئیں لیکن اگر تم غریب ہو نیوز میں آ جاؤ گے کہ یہ دو ٹکے کے لوگ جو ہے غیر قانونی آ رہے تھے اور مر گئے اور اس سب کے علاوہ جو ابھی جنان میں بورٹ الٹی ہوئی تھی اس میں کافی سارے پاکستانی فوت ہوئے تھے جو کہ ڈنکی لگا کر باہر جا رہے تھے وہ بیسی پر ایف ایم ریڈیو نے بھی ریاکٹ کیا انہوں نے بھی بتایا کہ وہ بھی اسی طرح سولہ سترہ سال کی عمر میں پاکستان چھوڑ کر آئے تھے اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا کہ راستے میں آتے ہوئے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا تھا اب خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا جو بورٹ الٹی ہوئی ہے تو اس کا سن کے بہت دکھ ہوئے ہیں میں خود چھ سال وہاں پہ گزار کے آیا ہوں یونان میں ہم بھی انہی راستوں سے یہاں تک پہنچے ہیں مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے لیے روزی روٹی کے لیے ہر بندہ گھر سے نکلتا کمانے کے لیے لیکن وہ پیسے دے کے کہتے ہیں نا کہ پیسے دے کے اپنی جان گوا بیٹھتا ہے جیسے یہ ادھر ہی دوسری سے ٹائٹانک والا سین ہوا ہے ادھر بھی لوگوں نے پیسے دے کے دیئے ہیں ادھر پیسے دے کے باہر آ رہے تھے تو یہ حدثہ ہوا سن کے بڑا دکھ ہوا اللہ پاک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس شب میں اللہ سب کو جندر میں جگہ دے اور ان کے گھر والوں کو سبر دے دیکھئے سن کے دکھ ہوا اپنا ٹائم یاد آگئے جب ہم آئے تھے چھوٹے چھوٹے تھے سولہ سولہ سال کے سترہ کے جب ہم گھر سے نکلے تھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے جب میں پہلی دفعہ باہر آیا تھا تو میں پکڑا گیا تھا راستے میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہماری اسی طرح ہماری بھی بورٹ پہ جو انہیں انٹری ہونی تھی تو راستے میں کیا ہوا ہمیں وہ پولیس نے پکڑ لیا پھر ہم بورٹ پہ نہ پہنچ پائے اور جو دوسری تھے وہ لڑکے بورٹ کے ذریعہ آگئے ہماری جو آ رہی تھی ٹیم وہ ہماری پکڑی گئی تو مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ جب ہم جا رہے تھے اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی ہم جا رہے ہوتے پولیس لگتی کیونکہ ہمیشہ یہ تب بات سا ہوتا ہے جب آگئے پیچھے پولیس ہو پھر وہ بورٹ کو گراہ الٹی ہو جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ پنگا کر دیتے ہیں تو یہ وہ ٹائم یہ سوچ کے بڑا اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھتا ہوں میں اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے پہنچ گئے ہیں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں لیکن اندر کی سٹوری کوئی نہیں جانتا کہ کتنی مجبوری یا کن راستوں سے بندہ یہ آیا ہے تو چلی بھی اگلی نیوز کی ایرم بات کرتے ہیں جو کہ بابا جی کے بارے میں تو ابھی بابا جی نے زیرو برینڈ کی سرویسز کو ایکسپوز کرتے ہوئے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس کے برینڈ امیسیڈر شاہین افریدی بھی ہے اور اس کو کافی بڑی یوٹیوبرز نے بھی پروموٹ کر رکھا ہے تو ابھی بابا جی کا ایکسپیریانس ان کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں رہا انہوں نے اپنی ویڈیو میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ یہ کہا آٹھ ہزار کی پرائیس رینج میں یہ باوش بلکہ یہ اب نو ہزار کی انگی ویب سیٹ پر چل رہی ہے یہ بلکل ویسٹ آف منی ہے شیٹ ہے پتہ نہیں کیسے ارفانٹ جنینج نے اس کو آئی باوش کے ساتھ کمپیر کر دی ہے تو زیادہ ہی پیسے دے دی اس لائف سیل بروم ہے اور یہ سارے مسئلے میرے نہیں ہیں اگر تم لوگ ان کے فیس بک پیج پر جا کے کمنٹس پڑھو تو وہاں بھی لوگوں کے یہی مسئلے آرہے ہیں تو یہ آٹھ ہزار میں تم لوگوں نے ٹٹی بنا دی ہے تو تم لوگوں کے شرم نہیں آتی میں نے ان کو یہ بولا کہ بھئی یہ گھڑی مجھے ریٹرن کرنی ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ یار آپ کو جو ایشو آرہ نا ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجو بھئی یہ گھڑی دو دن چل رہی ہے درس دن چلنے کے بجائے میں اس چیز کا ٹائم لیس بنا کے بھیجوں کہ بھئی اس کا بیک اپ دو دن ہے اس کی کیسے ویڈیو بنا کے بھیجوں اور اس کا بھی مجھے کو جواب نہیں ہے جتنے بھی یوٹیوبرز اس کی پرموشن کر رہے تھے گنجی سویک ہو گیا اٹھپان جنے جو گیا ویڈیو سرکار ہو گئی وہ بھئی پروڈٹ کو دیکھ کے اس کو پرموٹ کیا گرو اب آپ تم پر ٹرسٹ کر رہی ہوتی ہے اور میں نے بھی انہی کو دیکھ کے بائی کی ہے اور پھر یہ بات میں کہتے ہیں ایسی چیز بنانے کے بعد بات میں کہتے ہیں کہ پاکستانی سٹارٹ اپ کو سپورٹ نہیں کرتے تو چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلی اللہ حافظ